مولی صاحب بھی حیران تھے کہ تارو بھری پرسکن رات میں تفانے بھادہ وارہاں کہاں سے آگیا اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اس سے آگے وہ کچھ نہ چھوچ سکے کیونکہ دھڑ سے دروازہ کھلا اور وہ واپس آگیا ایک سچی اور خوفنا کہانی جو انسانی اقل سے معورہ ہے نین کے پیڑ دلے مسجد کے کچھے سین میں بیٹھے ہوئے بچے بہا آوات پلند اپنے سبق دور آ رہے تھے مولی صاحب حاضر معمول اونگ رہے تھے مگر اتنے بھی نہیں کہ کہیں کوئی شاگرد زیر زبر یا پیش کی غلطی کرے اور وہ اسے اپنی چھڑی مار کر درست نہ کروا دیں سب ہی شاگردوں کے مختلف سوق پڑھنے کے شور میں اچانک ایک گمبیر سے آواز پر مولی صاحب حر بڑھا کر اٹھ گئے ہیں میا جی اسلام علیکم انہوں نے اس کے گھور کر دیکھا اور چند ساعتوں تک ساکیت اجامت کھڑے رہے گئے بچوں کی آوازوں کا انہیں اتنے تجربہ ہو چکا تھا کہ آوازوں کی اس شور میں وہ ہر شاگرد کے آواز الگ پچھان لیتے تھے جب ہی تو وہ اس اجنبی سے گرجدار آواز پر کوتے سے جاک پڑے اور بہ مشکل تمام بول سکے مالیکم السلام ان کے سامنے ایک من مونی سی سورت والا سات آٹھ سال کا رڑکہ سر جھکائے کھڑا تھا اور اندر آنے کی زیادت کا تعلفگار تھا صفیش علاقہ ہمیں ملبوس اس ننے اجنبی کو وہ انکار نہ کر سکے آجاؤں میاں اندر آجاؤں اکیلے آیا ہو گیا امی اببہ نہیں آئے تمہارے ساتھ یہ سنتے لڑکہ سب بچوں کو پھلانکتا ہوا ممبر مسجد کے خریب آ کر آتھ بن کر کھڑا ہو گیا اس کی نسلیں بدستور جکی ہوئی تھی اس نے مولوی صاحب کے سوالات کا کوئی جواب نہ دیا شاید وہ مولوی صاحب کے اگلے سوالوں کو منتصر تھا مولوی صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا کیوں میاں کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو کیا پڑھنا چاہتے ہو جی جی مولوی صاحب آپ مجھے اپنی شاگردی میں لینے مولوی صاحب جو اس کے معصوم سرابے میں کھوئے ہوئے تھے اس کی گرجدار آواز اور بات چیت پر وہ ایک بار پھر گر بڑھا گئے اور فوری اہامی بننے کی بجائے اسے گھڑتے ہوئے کہا کیا تمہارا تعلق اسی گاؤں سے ہیں یہاں تو لوگ پنجابی بھی ٹھیک نہیں بولتے اور تم ہو کے اردو بول رہے ہو نرکہ ذرہ نا گبر آیا اور تار سے بولا مولوی صاحب دراصل میں اس سامنے آلے جنگل کے پیچھے آلے گاؤں سے آیا ہوں چاہاں ندی بیٹھی ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پچھلے ماہ مستعدار وارشوں کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا تھا اور بہت سارے درخت بھی اکڑ گئے تھے ہمارا گھر بھی کسی میں ڈوب گیا تھا اسی طرح میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں کیونکہ اس گاؤں کے تمام بچے آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کسی نیم کے درخت تلے اس کی بڑی گھنی اور تھنڈی چھاؤں ہیں میں یہیں پر رہا کروں گا مولی صاحب نے جب اس کی گفتو کو سنی تو قدر حیرت سے بھولے تمہارے عمر کیا ہے خط کار سے تم ساتھ اٹھ سال کے لگتے ہو مگر گفتو کو تو بڑے ہو جیسی کرتے ہو میں جی پورے تیرے سال کا ہوں بیماری کو یسے میرا خط چھوٹا رہ گیا ہے وہ بڑے اعتماع سے بولا اس کی عوض سن کر تمام بچے کلکل آ کر ہتنے لگے مولی صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دو کو چھڑی ٹی کھا دی اور پھر لڑکے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اچھا بہتر ہے تم آج سے خود کو ہماری شاگردی میں سمجھو اور ہاں میان نام کیا ہے تمہارا جی میرا نام میراج الدین ول سراج الدین ہے اس کی اردو کا دیاتی بچے ایک بار پھر ہس پڑے اپنے مولی صاحب بھی ہس دیے اور سب بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا کہ اگر کہیں سے ایک اچھا تا سالنگ مل جائے تو اسے الگ کٹورے میں ڈال لینا میرے واسطے دال ساتھ تو ہمیں حضب نہیں ہوتا نئے لڑکا یہ بات سن کر بولا میاں جی آج میں لاؤں کھانا آپ کے لئے میری بہن اگلے گاؤں میں رہتی ہے اور بڑا اچھا کھانا بناتی ہے مولی صاحب کے مومے پانی بھرا ہے پھر بھی وہ دکھاوا کرتے ہوئے بولے اب اتنی رات کو تم اگلے گاؤں کہاں جاؤ گے آج ویسے ای چودی جی کے ہاں سے اچھا کھانا آ جائے گا جمعرات ہے نا آج اب تم خلیفہ سے کہہ دینا کہ مجھے مولوی صاحب نے بھیجا ہے اور وہ تم کو تمہارے سونے اور پڑھنے کی جگہ دکھا دے گا اس نے بچے کو ایک کچھے اور بڑے حجرے میں جہاں باقی سارے طلبہ رہتے تھے پہنچا دیا گیا اور وہ سب کے ساتھ خجور کی چٹائی پر سو گیا اس طرح مراج الدین والسراج الدین مولوی صاحب کو باقاعدہ شاگر بن گیا اس کا حافظہ تو بلا کا تھا اور صرف تین ماہ میں پورا فران پاک ختم کر لیا اور اب تو وہ اسے حفظ بھی کرنے لگا تھا مولوی صاحب تو بس حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو پڑھا چکے ہیں مگر ایسا حافظہ ایسی روانی اور ایسی خوشحانی کبھی دیکھنے سننے کو نہیں ملی جب بھی وہ سب سنتے تو گھوچ گھڑ بڑا سے جاتے کہ یہ لڑکا انسان بھی ہے یا کوئی اور ماں براہ مخلوق ہے وہ ایسا سوچتے ضرور تھے مگر اپنا یہ خیال ظاہر نہ کرتے کہ اتنا اچھا بچہ کہیں بدل ہو کر بھاگ یہ نہ جائے وہ بچہ تو اب حافظ خوران بھی بن چکا تھا مگر مولوی صاحب کو اس سے پیار سا ہو گیا تھا مولوی صاحب نے عمر بر شادی نہ کی تھی بس درس و تعدیس میں ہی اپنی زندے گزارتے رہے ایک رات مولوی صاحب جب کسی کا نکاح پڑھوا کر لوٹے تو زادہ مرگن کھانا کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹنے تکلیف محسوس ہوئی بدعزمی ہوتی تو وہ صرف ہنگ پھانک لیتے اس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر بھلے چنگیں ہو جاتے مگر آج ہنگ بھی ختم ہو چکی تھی اور دوبارہ مغمانے کا موقع ہی نہ مل سکا سارے لڑکے سو چکے تھے مگر مراج الدین معمول کے مطابق جاگ رہا تھا اور عبادتِ الائی میں مشغول تھا مولوی صاحب درد سے قرار رہے تھے ہائے میرے اللہ مراج الدین نے سوچا اتاق تو تکلیف میں ہے اور اگر میں نے ان کی بروح مدد نہ کی شاید اللہ تعالیٰ میں یہ عبادت قبول نہ کریں ادھر سارے شاگر سو رہے تھے اتنی راز ہے کون اپنی ہنگ خراب کرے اتنی تھنڈ بھی تھی مگر مراج الدین ہمیشہ کی طرح خدمت کے لئے تیار تھا جائے ناماز لپیٹ کے طاق پر رکھی اب مولوی صاحب کے سر پر کھڑا ہو گیا اور بولا مولوی صاحب میں لا دوں آپ کو ہنگ مجھے مال میں وہ کام ملتی ہے تم کیسے لاؤ گے اتنے ذرا سے تو ہو تم کیا تمہیں اندیرے میں ڈن نہیں لگتا ویسے بھی اتنی سردی ہے آج وہ بولا نہیں جی میں تو جو چاہوں وہ کام کر لیتا ہوں اور مجھ اندیرے سے ڈر بھی نہیں لگتا مولوی صاحب پر تو حیرتوں کے پارٹ اوپڑے کیونکہ وہ رات کا دوسرا پہر تھا اور یہ نننہ سے لڑکا باہر جانے کو تیار تھا اچھا اگر تم بزیری ہو تو پھر دور نہ جانا یہ نکڑ والے بنیے سے ذرا سی مانگ لانا یہ دینا کہ مولوی صاحب نے مانگوائی ہے وہ لڑکا تو جیسے عزاد کا منتظری تھا بھاگ کھڑا ہوا گویا آوا ہو گیا وہاں عورت نے نہیں بل گیا اس کے باہر نکلتے ہی اچانک یہ دوائیں چلنا شروع ہو گئیں مستدہ بارش ہونے لگی یقائق بہت سے کتے بلیاں رونے لگے مولی صاحب کا دل ہی دہل گیا کیونکہ کمرے میں روشن مٹی کا دیا بھی ہوا کے دھوکے دماغ کر گل ہو گیا مولی صاحب کے خجرے کے درو بام لرز گئے مولی صاحب بھی حیران تھے کہ تارو مری پر سکن رات میں تفانے بادو واراں کہاں سے آ گیا وہ دلی دن میں پشنمان ہوئے کہ بین ماں کے بچے کو رات کے وقت باہر پہو بھیج دیا اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اس سے آگے وہ کچھ نہ چھوچ سکے کیونکہ دھر سے دروازہ کھلا اور وہ آپس آ گیا اور اب حیرت کی بات تھی کہ بہار توفان کا نامرشان تک نہ تھا ہرچی اپنی جگہ پر آ گئی مولی صاحب کا دھر تو اسی وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ مراج الدین کی کپڑے تو بالکل خوشت تھے حالانکہ وہ کوئی چھتری یا برساتی لے کر بھی نہیں گیا تھا اور وہ چند منٹوں میں ہی آ گیا تب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ہاتھ میں ہنگ تک نہ تھی بیٹا لے آئے ہنگ مولی صاحب نے اپنی حیرت چھپاتے پوچھا جی میاں جی پہ آیا ہوں تو پھر دیتے کیوں نہیں لاؤ ادھر پکڑاؤ کھڑے میرا چوکٹا کیوں دیکھ رہے ہو وہ جی باہر سین میں لاکر رکھ دی ہے آپ باہر آ کر دیکھ لیں اور جتنی چاہے لینے مولی صاحب کو تو غصہ آ گیا اب میں باہر جا کر سین سے خود ہنگ اٹھا کر لاؤں جب خود دکاندار کے گھر سے لے آئے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑا دے میں ہیں کیا مسئلہ ہے ارے آپ آئیں تو صحیح وہ ان کا بازو پکڑ کے انہیں سین میں لیا ہے مولی صاحب کے آنکھیں تو فٹی کی فٹی رہ گئی سین ہنگ کی بوریوں سے بھرا ہوا تھا شاید منوں کے حساب سے ہنگ لاکر استاد ردمت پیش کر دی گئی تھی انہوں نے ایک نظر ہنگ کے امبار کو دیکھا محراج ادین کے چہرے کی جانی سر حضب معمول استاد صاحب نے جھکا ہوا تھا ادھر آؤ اور میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو انہیں پہلی بار اتنے بات ساتھ ہے شاگر تو غصہ آ رہا تھا ان کی پیٹن کا درد تو فورا رفو چکر ہو گیا تھا انہوں نے اسے کندے سے پکڑ کر جنجور ڈالا اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے سر سر بتاؤ تم کون ہو کیا تمہارا تعلق جنات سے جی میاں جی آپ کا خیال درست ہے میں واقعی زندہ آ دا ہوں اس کا سر استاد کے خدموں پر زاروں خطار رو رہا تھا اور معافی کے درپاس کر رہا تھا مولی صاحب نے پیار سے اس کا سر خدموں سے اٹھایا اور اسے گلے سے لگا لیا اور پھر کچھ دیر ڈارس ہوئی تو اس نے بتایا کہ اسی نیم کے پیٹ پر جس کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے ہیں میرا بسی رہا ہے میں روزانہ قرآن پاک کی طلاف سنا کرتا تھا اور میرا بھی جی چاہا کہ آپ کی شاگریز اختیار کروں مولی صاحب جو بغیر اس کی بات سن رہے تھے یکر ایک جیسے وش میں آگئے اچھا تو اب تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے نا اور تم قرآن پاک کے آفیز ہی بن چکے ہو بے شک تمہیں آج تک مجھے تنگ نہیں کیا مگر مجھے خشہ ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آگیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو کیا ہوگا بہتر ہے کہ اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ کبھی نہ آنے کے لیے اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بھتنے بند کر کے زمین پر گاڑ دوں گا سمجھے تم مولانا جی کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ اس کے لے کر رونے لگا اور بولا کہ جس استاد صاحب نے مجھے علم سکھایا ہے ان کی جی بھر کے فدمت بھی نہ کر سکا اس بات کے لئے وہ زندگی پر پرشمان رہے گا مولی صاحب نے اسے تحصل لی دیا اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اسے ماف کر دیا ہے اس لئے وہ اب سیدھ اپنی دنیا میں لوٹ جائے مراج انبادہ اللہ خواستہ مولی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر نننے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹھی سے باہر چلا گیا اور مولی صاحب کو اس کی آنسوں بریں آنکھیں رات بھر لاتی رہیں مولی صاحب کی ادایت پر ہمیشہ کے لئے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہنگ بھی اپس کر گوداؤن میں پہنچا دی اس قصے کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا اور مولی صاحب سمیت سب لوگ اسے بھول بال گئے کہ وہ جن زیادہ دوبارہ کبھی لوٹ کرنا آئے مولی صاحب تاویز گنڈا کے بھی مہار تھے اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب کبھی اسٹریہ کا دورہ وغیرہ پڑھتا اور ماباب اسے جن بھوز وغیرہ کی خارستانی سمجھتے تو وہ مولی صاحب کی طرف روجو کرتے اور وہ بھلی چنگی ہو جاتی وہ شام بھی ایک ایسی لڑکی کو ان کے پاہ لائے گیا وہ مچھلی کی طرح ترڑپ رہی تھی اور بار بار سر پٹک رہی تھی اس کے آنکھیں انگاروں کی طرح سکھ ہو رہی تھی بال بکھرے ہوئی تھی اور انہیں عام لڑکیوں سے مختلف نظر آ رہی تھی انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر فوقر اپنا عمل جاری رکھا مولی صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے اور بھی وہ یقائق چیخ پڑھے مراج الدین تم تو اپنی دنیا میں واپر چلے گئے تھے کیا تم نے اپنا وعدہ بھولا دیا اور یہ بھی بھول گئے کہ استاد کے نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہیں تم مسلمان جینوں اور عبادت گزارو اور تم اس لڑکی کو بھی کیوں خافض ہو گئے ہو اب تو میں یقیناً تمہیں اس کی سخت صدد ہوں گا تم اس لڑکی کو فوراں چھوڑ دو ورنہ میں ابھی تمہارا علاج کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ تمہیں بھولتن ون کرنے ہی پڑھے گا سنیں میاں جی ایسا نہ کرنا آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کی دنیا میں واپس نہیں ہوں گا اگر صرف آخری بار مجھے آپ کی ختم بسی کرنا ہے آپ آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں میں ہرگز ایسے ارکر نہ کرتا اگر میں اس سے پہلے والی کوشش میں کامے ہو جاتا شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے ذمہ دار کی محرات کو چار پر اُلڑ دیتا تھا جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا میرا پروگرام یہ تھا کہ اس کے علاج کے لیے آپ کو بلائے جائے گا اور میں اپنے مہتر مستاد کے دیدار کر سکوں گا مگر مجھے ناکامی کا موت دیکھنا پڑ گیا کیونکہ مجھے بھگانے کیلئے انہوں نے کسی جادوگر کو بلا گیا تھا اس نے مجھے سخت تکلیف اور عذیت دی اور ایک بوتلیں بن کر کے کھیت میں دھمنا دیا تھا وہ تو میرے لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹیکٹر پھیرا اور پھر دس سال بعد مجھے رہائی ملی تو میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق میں میں نے بڑی سخت صدق پائی ہے اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کر کے رہوں گا اس بار مجھے اس کے عوض کیوں نہ بوتل کے اندر جانا پڑے بہت افسوس ہے کہ مجھے پھر یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا مگر آج میری خواہش تو پوری ہو گئی ہے اب آپ مجھے آخری بار ختم بوسی کا موقع دیں میں آپ کی گلے لگنا چاہتا ہوں مولی صاحب نے اسے لڑکی کو چھوڑ دینا حکم دیا اسے گلے سے لگایا خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا لڑکی ایک دم ہوش میں آگئی مگر مولی صاحب کے آنکھیں نام ہو گئی یہ دیکھ کرکن اندنا جن زیادہ چھوٹے چھوٹے ختم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا اپنے استاذ صاحب کے حکم پر عمل کرتے ہو ہوا کے جھوکی کی طرح دعا دعا ہو کر فضاؤں میں تحلیل ہو گیا نہ کہ ہوا چلی نہ کہ توفانہ ہے مگر جب مولی صاحب مجھے لوٹے تو نیم کا برسوں پرانے درخ جڑ سے اکڑ کر زمین پر گرا ہوا تھا اب مولانا صاحب کو یقین ہو گیا کہ ان کا ننہ جن زیادہ شاگت ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لوٹ گیا ہے موسیقی